اللہو 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 وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ لام لامِ تاقید وَلَنَبْلُوَنَّا یہ جو واو کے بعد جو دونوں نہ رہے ہیں یہ ڈبل تاقید یعنی ایک جملے میں تین تاقیدیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ یقینا ہم تمہارا امتحان لیں گے یقینا یقینا پروردگارِ عالم اس جملے کو کتنا زیادہ انٹینسفائے کر رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ یقینا یقینا ہم تمہارا امتحان لیں گے بے شئیم مِنَالْخَوْف خوف سے تمہارا امتحان لیں گے وَلْجُو بھوک سے امتحان لیں گے وَنَقْسِمْ مِنَالْأَمْوَال اموال میں مال میں کمی کرنے کے ذریعے سے تمہارا امتحان لیں گے وَلْأَنفُس تمہارے نفسوں میں تمہارے نفسوں میں یعنی جو تمہاری قوم ہے جس قوم سے تمہارا تعلق ہے اس قوم کے افراد میں کمی کرنے کے ذریعے سے تمہارا امتحان لیں گے وَسَّمَرَات سمرات یعنی اولاد ان میں کمی کے ذریعے سے بھی تمہارا امتحان لیں گے تو امتحان تو ہم لیں گے مگر اس کے بعد ہوگا کیا جو امتحان میں کامیاب ہو گیا اس کے لیے پروردگار عالم نے اسی امتحان جو پروردگار کہہ رہا ہے دیکھو ہم تمہارا امتحان لیں گے یعنی کہ پروردگار عالم کا امتحان جب آئے گا تو انسان کو یقینا تکلیف سے تو گزرنا پڑے گا مگر پروردگار عالم نے اس تکلیف کا اعلان کرنے کے بعد اپنے بندے کو فوراں سے چھوڑا نہیں ہے وَبَشِّرِ سَابِرِينَ کہکے بشارت اسی آیت کے دوسرے حصے کے اندر دے دی ہے وَبَشِّرِ سَابِرِينَ لَذِينَ اِذَا اِذَا صَابَتُ مُصِيبَةٌ اور صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو ہمارا امتحان تو آئے گا مگر اس امتحان میں صبر کرنے والوں کو یہ میری بشارت دے دو یہ میری गلیڈ ٹائٹنگز دے دو اِذَا صابَتُ مُصِيبَةٌ جب ان پر مصیبت آئے یہ کون ہوں گے سبر کرنے والوں کی نشانی بھی اس آیت کے اندر بتائی کہ جب ان پر مصیبت آئے گی تو یہ وہ ہیں جو یہ کہیں گے اس وقت انہا لیلہ و انہا الہی حراجعون ارے ہم تو ہیں ہی خدا کے لیے اور ہمیں تو جانا ہی خدا کی طرف پلٹ کر ہے اگر اس نے مال کے ذریعے سے امتحان لینا تھا مال دے کر امتحان لیا تو بھی ٹھیک واپس لے کر بھی امتحان لے لیا دیا ہوا اسی کا تھا اگر واپس اسی نے لے لیا تو مسئلہ کیا ہے اسی کی دی ہوئی اولاد تھی دیا اس کا شکر اگر لے لیا تو صبر والانفوس و الثمرات اور بشارت دے دون لوگوں کو جو صبر کریں اور صابرین ہو تو صابرین کی صفت قالو یہاں سے لیکن ان کی صفت ہے کہ جو انہا لیلہ و انہا لیلہ راجعون کرتے ہیں تو یہ بات ہو گئی ایک تو یہ سوال کرنا اس بات کی علامت ہے کہ ہم چاہتے کچھ اور ہیں اور ہو کچھ اور رہا ہے حالانکہ یہ صرف انسان کی خام خیالی ہے ایسا نہیں ہو سکتا اس لئے کہ انسان وہ شئے مانگ رہا ہے جو شئے انسان کے لیے جنت میں مہیا ہونی ہے دنیا کی وہ چیز ہی نہیں ہے جو دنیا میں مانگ رہے ہیں اچھا اس کے علاوہ اور بھی کچھ جگہوں پر قرآن کریم کے اندر لَتُبْ لَوُنَّ ایک آیت اس طرح سے بھی ہے اور ایک آیت تو سورہ انقبوت کی پہلی دو تین آیتیں ہیں کہ اس کے اندر یہ رشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب جملہ سنیے گا یہاں پر کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ کہہ کر بچ جائیں گے اور ہم انہیں چھوڑ دیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ہم ان کا انتحان نہیں لیں گے کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے ائی اترکو انہیں چھوڑ دیا جائے گا انہیں ترک کر دیا جائے گا ائی اقولو آمنہ اس بات کے بعد کہ وہ یہ کہہ دے کہ ہم ایمان لے آئے وہم لایو فنون اور ان کو چیک نہیں کیا جائے گا اس کے معنی یہ ہوئے کہ جب جب انسان کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اس دعویٰ کے اوپر پروردگارِ عالم اس کو چیک ضرور کرتا ہے اس کے معنی یہ ہوئے کہ جتنا بڑا دعویٰ اتنا بڑا انتحان یاد رکھئے گا اس کائنات کے اندر علی اور اولادِ علی کے ماننے والوں سے بڑا دعویٰ کسی نے کیا ہی نہیں یہی وجہ ہے کہ کائنات میں ہم سے بڑا انتحان کسی نے دیکھا ہی نہیں